میری دونوں بیگمات میں سے ایک بیگم جو ہیں وہ پسند کرتی تھی خان صاحب کی پولیٹکس کو ایک پسند کرتی تھی نورلی کی پولیٹکس کو دونوں بیگمات کو لے کر چلنا کیسا تجربہ ہے میری زندگی کی بہت بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ بڑی بڑی کوئی نعمت کی نہیں پیلا صاحب ساتھ بیٹھے میں میں نے ان سے بھی اکثر یہ بات کی کہ آپ کو کیا میری زندگی میں یا آپ کے ٹائم پہ یا آپ جو حقوق آپ کے یا میرے جو فرائز ہیں ان میں کبھی آپ کو یہ لگا کہ یہ کوئی problematic چیز ہے تو الحمدللہ as a family ہم میں سے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ matter ہی نہیں کرتا ہماری زندگیوں کے اندر یہ فیصلہ اللہ نے ہر اعتبار سے ہر چیز کو بہت balance رکھا ہوئے الحمدللہ میڈیا میں کچھ لوگوں کی ایک ہوتا ہے نا اللہ مائنسیٹ کہ جو اب کوئی کوئی سچ بتاؤں آپ کو یہ ملتے ہیں جو تک بتاؤں ہی ان کے ساتھ میں بہت پر تک بتاؤں ہی ان کے ساتھ میں بہت پر بھی نہیں کرتے ہیں میڈیا جنرلسٹ تویٹر پر آپ کی جو صحافت ہے بلکل نیوٹرل ہے بیٹے کی اور گھر والو فیملی کی کہا پر جھکا ہوئے آم بیٹیز میں باتانا پہلا صاحب عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں ہے ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیکٹ 1992 صرف کیکے مجھے کبھی پسند نہیں رہے پسند نہیں ہوں گے مطلب لیٹرلی ووٹ میں میں نے کرنا ہوگا پڑے ہوگا مجھے نہیں پولٹکس میں کوئی انٹرس نہیں ہے لیکن ووٹ امان خان کو نہیں دالنا بڑے ہوگا بڑے ہوگا کس کو دالنا but he likes امان خان کبھی کھایا اس نے آپ کو ٹویٹر پہ آپ کیوں اتنا کبھی کبار he does not follow ٹویٹر تو میری فیملی میں یہ مکمل آزادی ہے ہر ایک کو کہ آپ کس کو کیا یعنی میری دونوں بیگمات میں سے ایک بیگم جو ہیں وہ پسند کرتی تھی خان صاحب کی پولٹکس کو ایک پسند کرتی تھی نون لیگ کی پولٹکس کو نون لیگ کو فرہ بھی پسند کرتی تھی یہ میں نہیں بتاؤں گا but recently recently اب سب کے سب لوگ امان خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں because اوپوزیشن میں ہے مجھے لگتا ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے اب وہ اس وقت ایک یا مزلحا یا ایک مظلوم کی کیٹیگری میں آگئے سو میری فیملی میں اس وقت سارے کے سارے لوگ خان صاحب کو پسند کرتی ہے سر والدہ سے رانٹ پڑتی ہے یہ بریکنگ نیوز ہے یہ میں نے آپ کو دے دیا پیٹی آئی سرپ آپ نیوٹرل میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں خان صاحب کی پرانی ویڈیوز دیکھنا شروع کروں تو مجھے بھی ان سے پیار ہونا شروع جاتا ہے تو میں دانستان روک لیتا ہوں کہ فرنسر اب ٹویٹ بھی کر دیتا ہے میں ان کے حق میں بہت سارے ٹویٹ کرتا ہوں اس وقت مجھے اس وقت مجھ سے پوچھے تو میرا جھکاہ خان صاحب کی طرف ہے اس لیے کہ بہرحال ان پر غیر قانونی حد کرنے ان کی خلاف استعمال کیے جارے ہیں بہرحال وہ ایک مظلوم کی پوزیشن میں اس وقت اس وقت ایک انسان یا ایک شہری کے طور پر میں خان صاحب کے ساتھ ہوں بطور جنرلسٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ غیر جاند بار رہوں سر میں فرہ اقرار سے میں زمان پر گئے تو لوگوں نے روک کے بولا کہ گزاری شاہ اقرار صاحب کو بولیں کہ ایک سائٹ پر رک جائیں دو ایک جگہ پر کرتے ہیں دو ٹویٹ ایک جگہ پر یہ زیادتی ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی آپ نے ایک جوس پیا ہے آپ مجھے کہے اقرار بھائی جوس بہت اچھا ہے یہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے پھر پانچ منٹ بعد آپ کہے کہ اقرار بھائی بہت تھنڈا ہے یہ جوس پیا نہیں جا رہا اب آپ ان دونوں کو دو ٹویٹس بنا لیجئے آپ نے پہلے کہا بہت تھنڈا جوس ہے بلکل نہیں پیا جا رہا تو لوگ کہیں گے یہ جوس کے خلاف ہے اور پہلا ٹویٹ آپ نے کیا کہ جوس اقرار بھائی بہت اچھا ہے لوگ کہیں گے جوس کے حق میں ہے تو ٹھیک ہے یہ نونلی کے خلاف ہے یہ نونلی کے حق میں ہے تو کچھ باتیں کسی کی اچھی ہیں آپ وہ اظہار کریں میں مثال کی طور پر آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے مقبول ترین رہنمائیں ہیں ان کے سامنے جو بھی الیکشن اس وقت لڑے گا اس کی نسلیں رول جائیں گی میں یہ ٹویٹ کرتا ہوں اور یہ دیانت داری سے یہ فیکٹ ہے آپ کہیں گے میں پی ٹی آئی کا صافی ہوں ساتھ ہی میں یہ کہوں خان صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھیں استعمال کر کے انتہائی زیادتی کی کمر باجبہ کا بولا کہ ہمارے لیڈر ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات بھی کی حکومت سے جانے کے بعد ایکسٹینشن دینے کی بات کی یہ ٹویٹ کروں گا آپ کہیں گے میں نون لیگ سے پیسے لے رہا ہوں لیکن بات سچا دونوں باتیں فیکٹس ہیں اپنی جگہ پر مجھے لگتا ہے دونوں جو فیکٹس ہیں وہ سارے مجھے لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے اور اگر میں یہ کروں کہ میں ایک ہی کی مخالفت کرتا رہا ہوں تو بھی مناسب نہیں مجھے لیتا ہے جس کی جو اچھائی ہے وہ بیان کرنی چاہیے جس کی جو برائی ہے وہ بیان کرنی چاہیے صحافی کا کام یہی ہے میرے دل میں اچھائی کیسے کے لیے مجھے اس خیال کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے اپنی صحافت پر سر آخر میں صرف مجھے تھوڑا سارے تواثر تھوڑا پسٹنل ہے دونوں بے اگمہات کو لے کر چلنا میری زندگی کی بہت بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی بڑی کوئی نعمت کی پہلا صاحب ساتھ بیٹھے میں میں نے ان سے بھی اکثر یہ بات کی کہ آپ کو کیا میری زندگی میں یا آپ کے ٹائم پہ یا آپ جو حقوق یا میرے جو فرائز ہیں ان میں کبھی آپ کو یہ لگا کہ یہ کوئی پرابلمیٹک چیز ہے تو الحمدللہ ایس ای فیملی ہم میں سے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹر ہی نہیں کرتا ہماری زندگیوں کے اندر یہ فیصلہ اللہ نے ہر اعتبار سے ہر چیز کو بہت بیلنس رکھا ہوئے الحمدللہ میڈیا میں کچھ لوگوں کی ایک ہوتا ہے جو اب کوئی سچ بتاؤں جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں بلکل فرائی ریکارڈ کر رہے ہیں میں سامنے بیٹھ ہی ہی ہیں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید اس کو ٹائم نہیں دیتے مطلب کہ لوگوں کو کسی کے پرسنل زندگی میں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ایک اگر مثالی گھر کی بات کریں تو یہ کہ میں اور پہلاج آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں اینی ابھی یہاں سے ہوکے کہیں ہیں اور فرہ سامنے بیٹھیں میرا خیال ہے یہ اچھا باپ بتائیں کہ ہم احول ہو سکتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اور میرا اسم میں کوئی کردار نہیں مجھے لگتا ہے سارے جو میری فیملی کے لوگ ہیں یہ ان کا کریڈرٹ ہے پہلاج مستق میں پاکستان میں رہنا چلے جانا کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں چلا جاؤں سچ بتاؤں آپ کو سٹیڈیز کے لئے تو باہر جانا اب یہ بھسنے والا سوال ہے کیونکہ اگر میں فٹبول کا کریئر پر سو کروں گا پاکستان میں نہیں کر سکتے وہاں رہنا پڑے گا اچھا جی میچ ہے میں واپس جا رہوں دو دن بعد میچ ہوگا میں آج ہوں گا اچھا میچ ہوگیا میں واپس جا رہوں جب اگلا میچ ہوگا میں آج ہوں گا یہ تو ہو نہیں سکتا میں اپنی کنٹری چوز کرنے ہی گا میں ارادہ رکھتا ہے میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں نہ مجھے اپنا نظریہ نہ مجھے اپنا مذہب نہ مجھے اپنا مسلک نہ اپنی حب الوطنی کوئی بھی چیز اپنے بچے پر مسلط نہیں کرنی ہاں وہ ماحول ضرور پیدا کرنا ہے یہ نہیں مثال دیتا ہوں میں آپ کو یہ بڑی میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب آپ مذہب کے مطالق سوچ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں شکوک و شباد پیدا ہوتے ہیں تو میں نے اپنے والد سے کہا مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ خائنات کا خالق ہے نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو میرے والد نے مجھے اس بات پر تھپڑ نہیں مارا مجھے انہوں نے اس بات پر کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا یہ یہ اس کے جواب آتا ہے اگر آپ کنونس نہیں ہوں آپ بھی اور سوچو میں بھی اور سوچتا ہوں ہم پھر ڈیبیٹ کریں گے میں شاید بہت چھوٹا بچہ تھا تو انہوں نے مجھ پہ یہ تھپڑ مار کے مسلط نہیں کیا کہ خبردار تم یہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ پھر میں نے اقل سے دلیل سے لوجک سے منطق سے اللہ کے ہونے کو قبول کیا یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میں وہ مسلمان نہیں ہوں کہ جو اس وجہ سے مسلمان ہے کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے نہیں میں اس وجہ سے مسلمان ہوں کہ میری اقل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ بچے کی ٹویننگ اور تربیت آپ کو کرنی چاہیے کہ وہ دلیل سے اس بات پر کنونس ہو یس وہ جو کریئر پر سو کرنا چاہتا ہے اس کی اپورٹنیٹیز اگر یہاں نہیں ہیں تو فابحہ لیکن پاکستان سے اس کی محبت پاکستان کے لیے اس کا کنٹریبوشن یعنی میں یہ ضرور چاہوں گا کہ دنیا کہے کہ دنیا کا بیسٹ فوٹبالر احلاج یہ سوچ لیا ہے کہ صرف فوٹبالری بننا ہے اب تو پہلے چھوٹا ہوتا سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا بنو اوورویلمنگ تھا کبھی کیلگرافر کبھی سکوچ پلیئر کبھی کرکٹ پلیئر کبھی جرنلیس بات اب زیادہ لوجک آگئی ہے پاتا ہے میرا کریئر میں کس چیز میں سب سے اچھا ہوں فوٹبالری ہے جیسے ہمارے بات کروں گا شادی بچے کی کب کرے اس کا دل جائے جس سے اس کا دل جائے اس معاملے میں ہم دونوں میاں بیوی کنونس ہیں اس نوٹ آر ڈیسیئن انہی نوز دیکھ باہر جاکی نا ڈیپینڈ کرتا یہ مجھے خود مجھا بھی میں بارہ سال کو مجھے خود کچھ نہیں ہوتا مجھے کسی ایج میں 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 کسی ایج خود ہوتا ہے آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ سلامت سلامت رہے تینکیو سو بچ